جو آدمی جتنا کچھ کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان پر کسی چیز کو فرض فرماتے ہیں جہاں آدمی کی کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہونے لگے ایسا کام ہو کہ اب وہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ آسانی کے لیے اس کے لیے حکم کو تبدیل فرما دیتے ہیں جیسے اب نماز کا اصل حکم ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی ہیں ہوایت فرماتے ہیں کہ آخ علیہ السلام نے فرمایا سلی قاہیما کہ نماز سے پڑھنی ہے کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھنی ہے قیام بھی نماز کے فرائض میں سے ہے لیکن آگے فرمایا فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَعْدًا کہ اگر آپ جو ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے رکو سجد پر آپ کو قدرت نہیں ہے تو فر اللہ کی نبی کہی بھی فرمان آگیا فَقَعْدًا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیجی اور نماز اللہ کا ایک ایسا حکم ہے کہ یہ کسی حال میں بھی جا کے ماف نہیں ہوتا حکم تو تبدیل ہوتا رہے گا یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں لیکن آخر تک یہی ہوگی کہ اس نماز کو چھوڑا نہ جائے پڑھ لیا جائے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو صحت کی حالت میں بلکو ٹھیک ٹھاک مسلمان نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہ بہت ہی حدیث میں آتا ہے مَن تَرَكَ السَّلَى مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرْ کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ کفر تک چلا جاتا ہے بعض آئیمہ کے نزدیک تو آدمی کافر ہی ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی ہوگی لیکن بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِلَّمْ تَسْتَتِعْ فَقَعِدًا کہ اگر آپ جو ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو فَقَعِدًا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیجی فرمایا فَإِلَّمْ تَسْتَتِعْ عَلَى جَمْدِ ہاں بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے عَلَى جَمْدِ تو فرمایا کہ پہلو کے بل نماز پڑھ لیجی لیکن نماز ضرور پڑھ لیجی فرمایا فَإِلَّمْ تَسْتَتِعْ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی پہلو کے بل بھی اب نماز نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا اس کو قبلے کی طرف کر دیا جائے اس کی چار پائی سے فَأَوْمَا اِمَاءً تو وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیجی اور ایک جگہ آیا بخاری شریف میں ہی آتا ہے سَلَّا أَنَسٌ عَلَى فِي رَاشِد کہ حضرتِ انس رضی اللہ تعالی انہوں بیماری کی حالت میں تھے تو انہوں نے اپنے بستر پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھ لیجی تو اب ہمیں ایک بات تو یہ پتا چل گی کہ اول درجہ تو یہ ہے کہ نماز کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھنی چاہیے جتنا آدمی سے ہو سکے وہ بیٹھنے پر